اسلام علیکم گلاس ٹائن کے اس ٹوٹر پہ آپ لوگ کیلئے سے ہوں گے اور ہونا بھی چاہیے آج ہم بات کریں گے ایک نئے چیپٹرٹ کے اوپر جو ایم سی گیوز کے اوپر ہم فرسٹ ویڈیوز بنا رہے ہیں اسے اوپر اور چیپٹرٹ کا نام ہے ویریشن اور اس سے جو جو پوائنٹس بنتے ہیں کافی زیادہ بنتے ہیں پوائنٹس اگر آپ کی 15 ایم سی گیوز ہو تو کم از کم اس میں سے دو پوائنٹ تو لازمی بنتے ہیں اور اگر پوائنٹی ہو تو تری پوائنٹس بھی بن سکتے ہیں اس سلسلے میں ہماری دو یا تین ویڈیوز بنیں گی اس کو غور سے سمجھئے گا اور شروع کرتے ہیں آج ہم نے وہ پوائنٹس لیے ہیں یہاں پہ جنہیں آپ کو یاد رکھنا ہے مطلب کچھ بیس کہتے ہیں ایسی باتیں ہوتی ہیں جسے کلپلیٹ کر کے اس کا آنسل نکالا جاتا ہے لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں یاد رکھنا پڑتا ہے جیسے یہ مارکر ہے اسے یاد رکھنا ہے اس میں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فائن آؤٹ کرنے کے بعد اسے سال کرنے کے بعد اس کا آنسل آتا ہے تو ان ایم سی یوز کو آپ نے اس طرح سے یاد رکھنا ہے کہ ہمارے پاس ویلیشن کی ایک پروپٹیز ہے اور اس میں خلط طریقے کا ایک نام دیا گیا ہے وہ نام بتائیں گے آج کی ویڈیو بہت بڑی نہیں ہونے والی کیونکہ یہاں صرف اور صرف ہم نے آپ کو ایکسپلین کرنا ہے گائی کرنا ہے کہ کیسے آپ نے ایکزام کے اندر ایم سی یوز کا جواب دینا ہے یہ ساری ایم سی یوز ایک ہی انداز کی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج کی فرس ویڈیوز کے اندر ہم نے ایک ہی انداز کی ویڈیوز لی ہے اور جہاں تک بات کریں تو ہر ایک کا ابتدائی انداز ایک جیسے ہے جیسے کہ پہلی ایم سی یوز کے اوپر بات کر رہے ہیں تب لکھا ہوا ہے کہ if a ratio b proportion c ratio d then b ratio a equals to d ratio c then dash properties اصل میں ratios کی properties ہیں اور ہر انداز سے ہر طریقے کار سے اس کا ایک نیاہ نام آتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ سارے پوائرس دیکھیں یہاں پہ آنسر تو کسی کا نہیں کیا ہوا سوال لاس والے کا سب کی آنسر میں نے بتانے لیکن کیا ہے کہ یہاں پہ سلسلہ اس طرح ہے کہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہمارا سب جلدہ دیکھیں دیکھ جیسا ہے اور یہ میں نے تھوڑا سا چینج کر کے بتایا کہ یہ style ایسے بھی آ سکتا ہے ابھی اس بات کو سمجھ دیں یہ جو ratio ہوتا ہے وہ upon کو شو کرتا ہے اور proportion جو ہوتا ہے وہ equals to کو شو کرتا ہے کبھی کبار تو اس طرح کی mcu آجاتی ہے کہ ratio کس کو represent کرتا ہے تو وہ divide کو represent کرتا ہے اور proportion یعنی کہ چار dots کس کو represent کرتے ہیں equals to کو اب چونکہ یہ بات تو میں نے سبی کے لیے کہہ دی کہ ابتدائی اس کی بات ایک جیسی ہوگی کہ ہمیں یہ کہا جائے گا کہ A ratio B proportion C ratio D جو ہے وہ آپ کے پاس given ہو تو اس انداز کا کیا نام ہے یا اس properties کا کیا نام ہے اب اس میں وہ کیا رہا ہے A اور B آپس میں position کو change کر رہے ہیں یعنی کہ B A کی جگہ پہ جا رہا ہے A B کی جگہ اسی طرح C D کی جگہ پہ جا رہا ہے اور D جو ہے وہ C کی جگہ پہ جا رہا ہے تو اس properties کا نام جو ہے وہ ہے invertendo لہذا یہ mathematical سارے name ہیں اور اگر آپ اس کو decisionary میں دیکھیں گے تو اس کے کوئی خاص meanings نہیں ہیں یہی آپ کو بتایا کیا ہے تو لہذا نام بڑے دلچسپ ہیں اگر میں سارے نام لوں تو کس طرح کے ہیں invertendo, devetendo, componento تو اس طرح کے سارے نام ہیں لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا پڑے گا اب نمبر 2 پہ آتے ہیں یہ تو یقینی طرح پر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے سب ہی کا ایک جسان ناز ہے لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ اگر ہم یہاں سے بات کریں کہ first اور third جو ہے یعنی کہ اگر یہ proportion equal to کے ساتھ لکھا جائے تو first اور third اگر ایک ساتھ آ جائے لیکن اس طرح سے کہ a پہلے آ رہا ہے اور third والا c کی location پہ آ رہا ہے یعنی کہ b کی location پہ sorry آ رہا ہے اور اسی طرح جو ہے ہمارے پاس c یعنی ایک طرح سے a اور d اپنی جگہ نہیں چینج کر رہے اور b اور c جب جگہ چینج کریں گے یعنی کہ c کی جگہ پہ b اور b کی جگہ پہ c تو اس properties کا جو نام ہوگا وہ ہوگا alter nando کیا ہوگا alter nando تو یہ رہا اس کا آنسر کیا ہے alter nando تو بھائی ذہن کے اندر بٹھائیے گا اور اسے تھوڑا سا بٹھائی رکھیے گا تاکہ exam تک یہ آ رہے جہاں تک اس کی trick ہے وہ یہی ہے کہ جس طرح سے میں نے کہا ہے کہ یہاں پہ یہ نمبر آپ کا کہہ سکتے کہ یہ نمبر اگر یہ نمبر 2 ہے اور نمبر 3 ہے تو 2 اور 3 آپس میں position چینج کرتے ہیں اور یہاں پہ اگر ہم نے ذہن میں بٹھانے کہ 1,2 2,1 ہو جاتے ہیں اور 3,4 جہاں 4,3 ہو جاتے ہیں یعنی کہ یہ 3 ہے جہاں 4 ہے تو ایسے ہو جاتے ہیں تو اس میں یو یاد رکھنے کہ یہ تو fix ہوگا کہ 2 والا 3 کی جگہ پہ چلے جاتا ہے اور 3 والا 2 کی جگہ پہ آ جاتا ہے لیکن نام بھی چونکہ اتنے ملتے جلتے ہیں کہ invertendo ابھی اس کا نام ہے alternando اب جو آپ کے پاس آ رہے ہیں اس کا کیا نام ہوگا لیکن اس کے اندر اچھی خاصی تبدیلی ہے اور یہاں پہ اپترائیس سٹیٹمنٹ تو وہ ہی ہے لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ اے میں پلس کر دیا گیا ہے ب کو جبکہ ب کی جگہ پہ کوئی تبدیلی نہیں ہے اسی طرح سی میں آگے والا ڈی آئیڈ کر دیا گیا ہے اور ریشو کے بعد ڈی ہے تو اب کیونکہ اوپر دو میں ایک جیسی بات تھی تھوڑی جیسی بات تھی لیکن یہاں پہ اور نیچے ایک جیسی بات اگر دونوں کو کمبائن لے کی چلے تو زیادہ بہتر ہوگا نمبر 3 اور نمبر 4 میں صرف یہ ہو رہا ہے کہ آپ کا جو سیکنڈ نمبر پہ وہ فرسٹ والے میں ایڈ ہو رہا ہے اور نمبر 4 میں جو فرسٹ والے اس میں سیکنڈ والے جو ہے وہ مائنس ہو رہا ہے اور ایک ورس ٹو کے بعد بھی ایسی پروسس ہے کہ یہاں پہ ایڈ ہو رہا ہے یعنی دی آئیڈ ہو رہا ہے اور یہاں پہ دی مائنس ہو رہا ہے اب 3 کا جو آنسر ہوگا وہ آنسر ہوگا کمپو نینڈو ٹھیک ہے نا کمپو نینڈو تو یہ آگیا آنسر اس کو بھی آپ اپنے ذہنوں میں ایک پکچر دھیجھ لیں اور ذہن میں بٹھائیں اکثر بچے اس ٹائپ کی ایڈ سی کی اس کو بھول جاتے ہیں کر کے جانا آپ نے یاد رکھنا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں نمبر 4 جی نام میں کیا تبدیلی آئے گی اس کے نام میں تبدیلی آئے گی کہ یہ ڈیویڈ اینڈو کلائے گا اور اسے ڈیویڈ اینڈو کہنا ہے اور یہ آپ کے پاس آگیا آپ اس کی سپیلنگ اور اس کو دیکھ لیں اور ذہن میں بٹھا لیں اور بٹھانے کے بعد پھر ہم آگے چلیں گے تو اس کو سائیڈ پہ کرتے اور سائیڈ کے بعد نمبر 5 میں میں نے آپ کو نمبر 5 میں ایک میسیج دیا ہے کہ جس طرح یہ سارے لکھے ہیں تو کبھی کبھار ایک دیم میں اس طرح بھی لکھے دے جاتے ہیں بعض بچے ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عجیب سا آگیا تھا ایسا نہیں ہے اس کو ایسے بھی لکھا جاتا ہے کیونکہ شروع میں بتایا تھا کہ ریشو اپون پرموشن ایکویس ٹو ہوتا ہے لیکن اس بات کیا ہوا ہے کہ ان دونوں کو کمپیر کر کے یہ شکل بنی ہی ہے لیکن یہ یاد رہے کہ پہلے ای پلس بی آیا ہے اور بعد میں ای مائنس بی آیا ہے جب اس کو کمپیر کرنے میں تو ب سے ب کینسل ہو جائے گا دی سے دی کینسل ہو جائے گا تو یہ ان دونوں کو کمپیر کرنے کے بات آتا اور اس پروپیٹیز کا نام یہی وجہ ہے کہ اس پروپیٹیز کا نام کمپونینڈو پہلے بولا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کمپونینڈو جو باتیں وہ پہلے آ لیا اور دیویٹیز بات میں آ لیا اب مثال کے لئے اگر یہ اوپشن میں دونوں باتیں دو باتیں دے دیں کہ کمپونینڈو کو ایک دمہ پہلے رکھنے دیویٹیز کو بات میں رکھنے یا پھر دیویٹیز کو پہلے رکھنے کے بات کمپونینڈو کو بات میں رکھ دیں تو یہ یاد رکھنا کہ یہاں پہ پہلے ہمارے پاس کیا آ رہا ہے ای پلس بی آ رہا ہے ای پلس بی جو نمبر تری پیدا وہ کمپونینڈو ہے تو اسے پہلے آنا چاہیے ٹھیک ہے تو صحیح ہو گیا اب یہ تو اب نمبر فائل کے پر نمبر آ جاتی ہے نمبر سکس جو ہے وہ آسٹ ہے اور یہ کبھی آئی تو نہیں ہے لیکن اگر آ گیا دی ہے اس کو آپ سمجھ لیں کہ گسر ہے اس میں انہوں نے اس طرح سے کہا رہا ہے اس سے چینج ہے اور a ratio b equal to x ratio y یعنی a اور b جو ہے اس کے رمیان آگے انہوں نے پوچھ لیا کہ یہ ترانزیٹیو ٹائم کی properties ہے ترانزیٹیو property theorem میں بہت زیادہ یو ضروری ہے تو اس میں انہوں نے کیا بھولا ہے کہ a ratio ہمارے پاس c جا ہوگا تو آپ رہے ہیں اور ایک نظر اوپر سے دیکھ رہے ہیں تا کہ آپ کو problem نہیں ہونا چاہئے چونکہ یقینی جور پہ یہ problem والی بات ہے اگر مجھ سے بھی کوئی بچا پوچھتا ہے تو مجھے اس میں آج تک کبھی بھی جو ہے اتنی آسانی سے میں جواب نہیں دے سکتا مجھے بہت جیزا اس میں problem رہتا ہے یہ سارے یاد کرنے والے یا آسان الفاظ میں سارے پوائنٹ سے اس میں کوئی سمجھ کی ضرورت نہیں ہے تو آج کی اس ویڈیوز میں ایک ایسا پوائنٹ بتایا ہے جو ٹین یئرز کے اندر کم از کم فور ٹائم آپ کی ویڈیوز میں آیا ہے اور یقینی دور میں آپ چکہ چپٹر مہت زیادہ کام ہے تو یہ آنے کے کافی زیادہ چانسز ہیں تو مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ